نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولیہ الكریم اما بعد معزز دوستو آج گیارہ ربیو الثانی سن چودہ سو پینتالیس ہجری ہے بمطابق ستائیس اکتوبر دو ہزار تئیس جمعت المبارک کا عظیم دن ہے اور آج کے دن میں جمعت المبارک کی گفتگو کے حوالے سے میں جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے محبوب سبحانی زل رحمانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یکم رمضان سن چار سو اکتر ہجری کو پیدا ہوئے اور ان کا انتقال گیارہ ربیو الثانی سن پانچ سو اکسٹھ ہجری کو ہے اسی حوالے سے حضرت شیخ مکرم کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں عربوں رحمت نازل فرمائے میں چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند وہ معروضات پیش کروں جن کا تعلق حقیقت سے ہو کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لوگ عجیب عجیب قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں جو حضرت شیخ کی تعلیمات نہیں ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انتقال غالباً آٹھ سو چوہتر سال آج کی تاریخ میں ان کے پورے ہوں گے یعنی یہ تقریباً نو صدیان قبل کے آدمی ہیں یہ بغداد کے ساتھ علاقہ ہے جیلان جیسے ہم کہتے ہیں گیلان بھی کہتے ہیں یہ وہیں کی پیدائش ہے ان کی والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا بچپن میں یتیم ہو گئے لیکن ان کی والدہ مکرمہ نہایت عالمہ فازلہ زاہدہ اللہ کی ولیہ تھی اس خاتون کی خواہش یہ تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ایک عالم فازل ولی اللہ بنائے تو انہوں نے ہمیشہ جب بھی جس بھی اچھے موقع پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے اپنے بیٹے والی نعمت سے نوازہ اور ساتھ ان کے لیے نیک ہونے کی اچھے ہونے کی خیر اور بھلائی کی دعائیں بکی اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو یہ ایسا ہے جیسے امت کے لیے امت کے نبی دعا کریں تو اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت میں کوئی پردہ اور کوئی ہجاب شامل نہیں ہے ہم ایک مرتبہ ایک اللہ والی کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے ساتھ دو تین دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اس بزرگ کو کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں میں نے ان سے گزارش کی تو انہیں ملیے تو دعا کر دی لیکن ساتھیوں سے ایک جملہ پوچھا مجھے جانتے تھے ان سے پوچھا آپ کی والدہ زندہ ہے وہ کہنے لگے جی والدہ زندہ ہے کہ جی اببہ زندہ ہے کہ جی اببہ جان زندہ ہے تو کہا پھر میرے ساتھ دعا کرانے کے معاملات تعلق کرو جاؤ اپنے اببہ اور اپنی امہ سے دعا کراؤ میری دعا سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبولیت ہوگی میری بات کا مطلب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں نا یہ عارش پہ جانے پہ کوئی ہجاب نہیں رکھتی وہ ڈائریکٹ پہنچ جایا کرتی ہیں تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں تو انہوں نے اپنے بچے کو دینی علوم کے حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ کیا یہ عراق کا دار الخلافہ ہے جب انہوں نے اپنے بچے کو وہاں روانہ فرمایا تو اس کو جتنا ان کے پاس ماہ حضر کوئی رزاد سفر کوئی وہاں کا خرچ تھا تو انہیں جمع کیا اور وہ بچے کے کمیز کے اندر ایک جگہ میں سی لیا کہ جب ضرورت پڑی گی اس کو اکھیڑ کے انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر لینی ہے اور اس مال کی تعداد تھی چالیس دینار آپ نہیں سمجھیں گے کہ دینار کیا ہے آج کل ہمارے ہاں وہ دینار نہیں ہے جو اُس زمانے میں دینار ہوتا تھا ہمارے ہاں قویت کے نوٹ کو لوگ دینار کہتے ہیں تو یہ دینار کاغذ کا ہے وہ دینار سونے کا ہوتا تھا درہم چاندی کا تھا اور دینار سونے کا تھا تو وہ دینار تھا اور بیس دیناروں کی قیمت ساڑھے سات تولہ سونہ کے برابر تھی یعنی جس کے پاس بیس دینار ہوتے اس پر زکاة فرض ہو جایا کرتی تھی سال گزرنے پر اتنی قیمتی یہ جو ہے وہ ہے ایک کرنسی ہے اس زمانے کی تو ان کے پاس تو چالیس دینار تھے یعنی پندرہ تولہ سونے کے برابر ان کے پاس یہ مال موجود تھا پندرہ تولہ سونہ یہ آج سے میں ساڑھے آٹھ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں نو سو سال انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کافلے کے ساتھ سفر شروع کیا ہے اتفاق راستے میں ڈاکہ لگ گیا ڈاکوہ نے پورے کافلے کو گھیر لیا ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے صحت میں بھی زیادہ تھے اور بڑے حساب کتاب میں آگے انہیں گھیرہ ڈالا اور لوگوں کے مال کو لینا شروع کر دیا کسی سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے ان کے جو شکل تھی ان سے نہیں لگتا تھا کہ ان کے پاس پندرہ تولہ سونے کے لگ بگ چالیس دینار موجود ہیں تو ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے بچے چھوٹی عمل تھی ان کو والدہ نے گھر سے چلتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا یہ تیرا اور میرا معاہدہ ہے تو امہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ یاد آ گیا تو چور کو کہنے لگے اس نے ایسے کہکا لگایا اور چلا گیا ان نے کہا اس کے پاس چالیس دینار ہے وہ جب چلا گیا پھر ایک اور چھو رہا ہے انہیں پجھو بچہ تیرے پاس کوئی مال ہے انہیں کہا جی ہاں چالیس دینار میرے پاس ہے تو وہ ہستے اور چلے جاتے کہ بچہ ہم سے اچھا مزاگ کر رہا ہے یہ جب دو تین مندوں تک بات گئی اور ان کا سردار پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے وہ پیسے ویسے اس زمانے کے گن رہا تھا تو انہیں کہا جی پورا کام ہو گیا انہیں کہا ایک بچہ ہے بڑا مزاگ کرتا ہے کہتے ہیں میرے پاس چالیس دینار ہے انہیں کہا پتہ نہیں ہو بچے کے پاس ہے ہر طرح لے آؤ اس کو تو وہ ان کو اٹھا کر لے گئے وہ سردار چوٹی پہ بیٹھے ہیں انہوں اس کو پیش کر دیا بیٹا ترے پاس کیا ہے کہا جی چالیس دینار ہے وہ حقہ پکر ہے کہ کہاں ہے تو انہیں کہا میری امہ نے اس باغل کی گھٹڑی میں سی دی ہے انہیں کمیز نکالی تو وہ اس کو وہ دیڑا تو چالیس دینار نکال آئے تو وہ ڈاکوں کا سردار تھوڑا سا حیران ہو کر اس بچے سے پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ چاہتے تو ہم سے چھپا بھی سکتے تھے ہمیں نہیں پتا چلا ہم تو اپنا کام پورا کر کے یہاں سے جا رہے تھے لیکن تو نے کیوں ایسے بتا تو انہیں کہا جناب میں نے اپنی امہ سے معاہدہ کیا تھا کہ امی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا تو مجھے ماں سے کیا وہ وعدے کا پاس تھا تو اسی لئے میں نے جھوٹ نہیں بولا یہ جملہ کہنا تھا کہ اس بندے پہ اللہ کا خوف تاری ہو گئے اور وہ شکزار و قطار رونے لگا اس کی آنکھیں آنسوں سے ڈگمگانے لگے ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا سردار اس نے کہا ہے اس بچے نے کیا ہوا ماں سے وعدہ نہیں توڑا چاہے دنیا کا مال جاتا ہے چلا جائے اور ہم تو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم سچ بولیں گے سچ نجات دے گا جھوٹ بندے کو حلاق کرے گا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تیرے آقام مانیں گے نبی کے طریقے مانیں گے ہم تو معاہدہ توڑ بیٹھے ہیں اور یہ بچہ تو اپنی ماں سے معاہدہ نہیں توڑتا تو اس نے کہا میں تم سب ساتھیوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج تک تم میری چوری کے گواہ تھے آج تم میری توبہ کے گواہ ہو جائے میں آج توبہ کرتا ہوں علالہ اعلان اور جتنا مال لوگوں سے لیا تھا میں ایک ایک کے پاس جا کر کوشش کروں گا کہ اس کا مال اس کی دہلیز تک پہنچا کے ہوں جب اس نے توبہ کی تو ان کے ساتھی بھی رونے لگے انہیں کہا سردار ہم نے آپ کا ساتھ دی آج تک ہم بھی اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور یہ سارے کا سارا مال کافلے والوں کو لوٹایا اور باقی اموال کی ترتیب انہیں بنائی یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کہ بچپن کے اندر صدق اور حیاء ہے کہ اللہ تعالی نے اس ایک بچے کے صدق زبان کی وجہ سے پورے کافلے والوں کے چوروں کو ہدایت عطا فرما شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے جب حصول علم حاصل کر لیا تو اس دوران ان کو بہت سے مسائل مشکلات سے درپیش ہونا پڑا کبھی کچھ کھانے کا نہ ملتا کبھی کچھ پینے کا نہ ملتا کبھی کیا کبھی کیا سٹوڈنٹ لائف بڑی تنگ لائف ہوتی ہے آج کے دور میں بھی سٹوڈنٹ لائف بڑی سٹوڈنگ لائف ہے یہ تو نو سو سال پہلے کی بات ہے اور وہ بھی مسافرانہ عالم میں حالت سفر میں مجھے بتائیں جہاں اللہ چار رکعت کو دو رکعت کر دے تو اس سفر کا عالم کیا ہوگا تو انہوں نے اتنی مشکلات گزاری کہتے ہیں بعض اوقات کئی کئی دن گزر جاتے ہیں مجھے کھانے کچھ کوئی چیز نہ ملتی میں پانی پی لیتا شام کو پانی پی لیتا بعض اوقات روزیں کی نیت سے رہ جاتا ہے کہ یار بھوکا تو ویسے رہنا تو اللہ کے لئے بھوکا رہ جاؤ ایک دن ایک شخص کا ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ وہ یہ تھا کہ ان کی والدہ نے کچھ سامان وغیرہ دے کرنا اور اس میں اس زمانے میں جیسے گوشت کو سکایا جاتا ہے اس طرح بنا کر اور ان تک بھیجوانے کی کوئی ترتیب رکھی اس زمانے میں اکیلا کوئی سفر نہیں کرتا تھا ٹریول ہوتا تھا کافلے کے ساتھ تو کافلے جاتے تو انہیں ایک شخص کو دیا اور یہ کہتے ہیں میں کتنے دنوں سے بھوک آتا مجھے نہیں پتا میری اممہ نے اس کے ذریعے کوئی منی لئے کوئی چیز بجوائی ہے تو کہتے ہیں میں اتنا بھوک سے بے حال اور نڈھال ہو گیا کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا مجھے لگتا ہے کہ میری موت مجھ سے ابھی ہاتھ ملا رہی اب ایک گلے ملے گی اتنی مجھے بھوک لگ گئی تھی تو ایک شخص مسجد میں آیا اور مسجد کے کونے میں آ کر اس کو سالن اور روٹی اس طرح کوئی چیز بہترین ماجبین بنی ہوئی تھی اور اس میں کھانا شروع کر دیا اور اس کی خوشبو مجھ تک آئی اور میں نے اسے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کہتے ہیں میں نے نظر آٹھا لی کہ ہر کسی کے مال پر کیا نظر رکھ رہی ہے تو اس بندے نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا ادھر آؤ میں قریب ہے تو مجھے کہا آپ کا نام میں نے کہا جی عبدالقادر کہا ابا کا نام تو میں نے کہا جی ابو صالح انہیں کہا ہو یہ تیرا مال ہے ادھر آکھا انہیں کہا میرا مال کہاں سے ہے انہیں کہا جی تیری ماں نے تو مجھے تیرے لیے دیا کہ اس کو جا کے پہنچا اور آج تین دن ہو گئے ہیں میرا اپنا خرچہ جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا میں تیری امانت تجھ تک پہنچانے میں آیا کہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے اب میں مرنے کے قریب ہو گئے تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا کھا لو تو یہ اسے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تو میرا مہزمان ہے یا میں تیرا مہزمان ہوں تو میرا مہمان ہے یا میں تیرا مہمان ہوں میرے لینے نے اپنی والدہ کی چیز وصول کی اسے بھی کھلایا خود بھی کھایا میری بات کا مطلب جس نے یہ مشکلات دیکھی ہے نا اپنے ماضی میں اس کا مستقبل روشن ہو جائے کرتا ہے جب بندہ مشکلات نہ دیکھے نا سونے کی چمچ موں میں لے کر پیدا ہو تو اسے کیا پتا وہ پھر سردیوں کا نظارہ تو کھڑکیوں سے بیٹھ کے کرتا وہ کہتے ہیں وہ وہاں سے مجھے بادل نظر آ رہے ہیں وہ سردی ہے اچھا وہ گرمی ہے اس نے دور سے دیکھنا اور جو ان چیزوں سے خود دوچار ہوا ہو نا اس کے لئے زندگی کا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو موں صاف کرنے کے لئے وضو کے بعد کارٹن کا ایک کپڑا دیا گیا تو کارٹن کتان کا کپڑا عرب میں بڑا اس زمانے میں نایاب ہوتا تھا انہیں موں خوشک کیا تو پھر رونے لگے کہنے لگے بخوا ابو حریرہ ابو حریرہ تُو نے کیا قسمت پائے شاگردوں نے پوچھا استاجی آپ رو بھی رہے ہیں خوش بھی ہیں اور اپنے لئے کچھ بات بھی فرما رہے ہیں مطلب انہیں کہ بیٹا آج اللہ نے اسلام پہ فتو ہاتھ کے دروازے کھولے ہیں آج ہم کارٹن کے کپڑوں سے موہ اور ناک صاف کر رہے ہیں ایک زمانہ ہوتا ہم حضور پاک کے پاس پڑھنے کے لئے حاضر ہوتے تو میں بھوک سے بھی ہوش ہو جایا کرتا تھا لوگ سمجھتے تھے مرگی ہے حالانکہ بھوک ہوا کرتی تھی تو جس نے اپنی ماضی میں مشکلات دیکھے ہونا اس کے لئے مستقبل پھر اللہ تعالی روشناس بنا دیتا ہے پھر اللہ تعالی ان تکلیفوں کا عجر بھی دیتا ہے بس یہ ہے کہ انسان کو ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ جب آلے میں دین بن گئے اللہ تعالی نے ان سے دو طرح کے اتنے بڑے کام لیے ہیں جو شاید اتنے بڑے کام کسی اور سے اللہ تعالی لے جس طرح فقہ اور شریعت میں امام آزم ہونے کا درجہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ہے جو صحابہ اکرام کے براہ راست شاگرد ہیں اور قرآن کریم احدیث نبویہ میں ان کی خوشخبریوں کے اشارے موجود ہیں فقہ میں اتنا بڑا درجہ ان کا ہے شریعت اور فقہ میں ایسے ہی تصوف کے اندر ولایت کے اندر للہیت اور تقویٰ اور تہارت کے اندر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کا رتبہ بھی مسلم ہے اگر وہ فقہ میں امام ہیں تو یہ تصوف میں امام ہیں اگرچہ امام آزم ابو حنیفہ کے بہت بعد آئے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات ڈیٹھ سو ہجری ہے اور ان کی وفات پانچ سو اکسٹھ ہجری ہے تو یہ ان کے بہت بعد ہیں ہمبلی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن تصوف میں ان کا مقام ایسے ہی سمجھیں جیسے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ایسا مقام رکھتے ہیں جیسے امام آزم ابو حنیفہ شریعت میں اور فقہ میں امام رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان سے یہی دو کام لی ایک علمیت کا اور ایک روحانیت کا یہ سلسلہ قادریہ جو ہے جو ہمارے چار اہل حق کے سلاسل میں نقش بندیہ چشتیہ سوہروردیہ اور قادریہ آپ پاکستان میں اس سلسلے کو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد اللہ حوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے جانتے ہیں کہ حضرت اللہ حوری رحمت اللہ کا سلسلہ یہ سلسلہ قادریہ ہے اور آپ کے اور ہمارے ہاں بزرگ گزرے ہیں اللہ تعالی ان کی قبر پر کروڑ اور بور حمت نازل فرمائے حضرت خلیفہ عبدالقیوم رحمت اللہ حضرت خلیفہ صاحب کا سلسلہ بھی سلسلہ قادریہ تھا تو یہ جو سلسلہ قادریہ چلا ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہے اللہ تعالی نے ان کو تصوف پر بڑا مقام دیا تھا علم میں بھی بڑا مقام دیا میں دونوں کی باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تصوف میں یہ مقام تھا ولایت میں کہ شیطان نے چاہ کر بھی ان کو کبھی گمراہ کرنے کوشش کی تو موں کی کھائی اللہ تعالی نے ایسا ان پر کرم اور فضل کا سمندر باہے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کوئی نبوی اور صحابی آپ مان لیں نہیں اللہ کی کرم نوازی جس پر ہو جائے ایک مرتبہ بیٹھے ہیں تو شیطان نے اللہ کی آواز پر بات کی گویا ایسے بتلانے لگا کہ میں اللہ بات کر رہا ہوں اوئے میرے بندے عبدالقادر انہیں آواز ہیں یہ بڑے حیران ہو گئے اب میرے بندے تو خدا ہی کہیں گے یہ متوجہ ہوگے آواز کی طرح انہیں کہا جی تیری عبادتیں قبول ہو گئیں تیری قربانیاں قبول ہو گئیں بس ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں آج کے بعد تیرے اوپر نمازیں معاف ہیں تو شیخ عبدالقادر جلال نے فوراں سوچا کہ اگر عبادتیں قبول ہو گئیں ہیں چلو ٹھیک ہے لیکن پھر نمازیں معاف ہو گئیں ہیں حضور کی عبادتیں تو قبول ہی قبول تھی ان پہ تو نماز معاف نہیں ہوئی اللہ نے انہیں تو نماز کا احکام میں پابند فرمایا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكِ الْيَقِينِ عبادت ہمیشہ کرنی ہے آپ نے یہ میرے اوپر کون سے کرم کا معاملہ فرمائے یہ خدا نہیں ہو سکتا یہ شیطان ہے تو جس طرف سے آواز آری تھی انہیں اس طرف دیکھا ہو کہ اوئی شیطان مردود عبادتیں قبول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صحابہ اہلِ بیعت کی تھی اللہ نے ان کے لئے تو حکم جاری نہیں کیا کہ نمازیں نہ پڑو تو مجھے گمراہ کرنے آیا ہے جا دفع ہو جا اب دیکھیں کتنے بڑے شیطان کے وار سے یہ نکلے اور دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے شیطان نے پینترہ بدلا ایک اور طرف سے کچھ وقت بعد آواز دی کہا میرے بندے عبدالقادر تو نے شیطان کو پہچان لیا یہ خود شیطان کہہ رہا ہے دوسری آواز میں تو نے شیطان مردود کو پہچان لیا اور تو نے اسے دھدکار دیا واقعی یہ شیطان مردود ہے تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے اپنے علم پر عمل کرنا انہوں نے اس بات پر غور کیا کہا یہاں بھی ایک ڈنڈی ماری گئی ہے کہا علم نے نہیں بچایا علم نے نہیں بچایا اللہ کے کرم نے بچایا یہ بھی میرے اندر تکبر ڈال لیا کہ مجھے میرے علم نے بچایا کہا اللہ نے بچایا تو علم کیا کرے گا علم تو شیطان کے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کا استاز تھا اس کا بھی ککھ نہیں بچا جب اس نے تکبر کیا تو میرا کیا بنے گا یہ دل میں سوچا اور فوراں اسے بھی ٹھوک کے جواب دیتے ہیں فرمایا کہو اس شیطان تو چال بدل رہا ہے تیرے پاس ستر ہزار نورانی داؤ ہیں ان میں ایک داؤ میرے اوپر چلا رہا ہے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے خالق اللہ نے بچایا یہ میری بات کا مطلب رب نے تصوف پہ اتنا درجہ شیخ عبدالقادر جلانی کو دی اور علمیت میں فتوہ میں دین کے مسائل بتانے میں میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ایک مرتبہ درسگاہ میں تشریف فرما ہے اور ایک شخص کو لایا گیا اور یہ درسگاہ بھی مکہ المکرمہ کیا اور وہاں پہ ایک جذباتی شخص کو لایا گیا ہے اور اس کا واقعہ بتایا تو بڑے بڑے علماء حیران ہو گئے کہ اس کا جواب کیا ہوگا اس شخص نے غصے میں آکے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم اٹھا لی اور پتہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا میں ایک وقت میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس دھرتی پہ وہی عبادت کوئی مسلمان نہیں کر رہا ہوگا اور اگر میں نے نہ کی تو میری بیوی کو تین طلاق کیسی عجیب قسم کی اس بندے نے قسم اٹھا لی دوسرے لفظوں میں اسے بچگانہ حرکت ہی کہہ دے نا تو جس عالم کے پاس اس کو لے کے جاتا وہ کہتے اٹھ جائے اللہ نے تین اپشن دیاں تو انہیں تینوں ضائع کر دیاں میرے پاس تیرا کوئی حال نہیں اٹھ جائے اور کہتے بھی ٹھیک تھے کہ بظاہر تو کوئی حل نظر نہیں آتا اس بندوں کیا حال دیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کا پوچھتے پوچھتے وہ ان کی خدمت میں پہنچ گیا اور اپنے ساتھ ساتھی انہوں نے بڑی منت تر لے ہو جائے کوئی حضرت بھی انہوں نے گوہ نہیں آتے ہاتھ رکھ کے ایسے بھی کوئی مسئلہ دے حل کاٹے دے میں نہیں تھا انہوں رانویندی ہے بھئی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں میں نے طلاق کے مسئلہ بڑا تجربہ رکھے اللہ محفوظ رکھے خود طلاق دے بیٹھیں گے اور پھر بہانے تلاش کریں گے اور ایسے بہانے کے قسم سے اس کرٹیکل سیچویشن میں بندے کو ہسی آتی ہے آپ کو میں طلاق کے بہانے میں دوں میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی نے طلاق دی اور یہ بہانہ نہ کیا ہو تقریباً ہر بندہ کرتا ہے وہ بہانہ یہ ہے کہ مفسی صاحب میں اس وقت غصے میں تھا یہ بہت جھوٹا بہانا ہے مجھے ایمان سے بتائیں بے تو غصے میں تھا تُو نے طلاق دی تو طلاق پیار میں دی جاتی ہے آہ میری سونی ذال تک پو طلاق لی ماں پیار میں طلاق دیتے ہیں آہ میری چنگی بی بی تک تلاق لی ماں تو دیتے ہیں غصے میں پھر یہ ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی میں غصے میں تھا طلاق محبتوں کی چیزیں نہیں ہیں پیار کی چیزیں نہیں ہیں یہ ہوتی غصے کی تو آپ جو یہ بہانہ فرما رہے ہیں کہ میں غصے میں تھا تو اس کا کیا مطلب ہے مولوی کو کوئی حال بیٹھا ہوں ایمیں کر کے تو کٹ لے تھی میں نے ایک جگہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی حال نہیں ہے ہم مسئلہ شریعت کا بنایا ہوا تمہیں بتاتے ہیں ہم بناتے نہیں ہیں تو ایک شخص مجھے کہہ لگا نہیں مولی صاحب تمہیں قرآن کی تھی بیٹھے مولویوں کو لک کے وے مسئلے ہونے لیں میں نے کہا میں نے نہیں پڑھے آج تک میرے پاس ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے میں لکھو یا ہوئے حدیث پاک میں کہ جو مسئلہ چھپا دے دین کا علم نہ بتائے تو اللہ تو اس کو جہنم کی لگام ڈالے گا ہاں کوئی اور وجہ ہو کہ اس سے کوئی فتنہ منتا ہو یا کوئی وجہ ہو تو اور بات ہے ورنہ تو مسئلہ بتایا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اچھا ایک بہانہ یہ کریں گے پھر دوسرا بہانہ ایک اور ہے یہ پرسورات کی بات ہے ایک جگہ میں تھا ایک شخص کھلا ہے انہوں نے کہا جی میں نے طلاق دی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن میری بیوی نے سنی نہیں ہے میں نے کہا جب تُو نے کہا تھا مولانا فلاں بنت فلاں اتنے حق محرم میں مجھے قبول ہے یہ قبول ہے لفظ تیری بیوی نے سنا تھا کہتے ہیں نہیں میں ایک بہل نکاح کی میں تھی ہے پھر نکاح کیسے ہوا کہتے ہیں گواہ ہونے تو سنا تھا میں نے کہا ادھر بھی گواہ کہتے ہیں تُو نے طلاق دی ہے ہم نے سنا ہے اب کیا میں نے سامنے بہانہ تُو کر رہا ہے اجیزال نہیں سنا پوش ہوتی جو دوری ہوئے تھے سو طلاق ہی دے ہو چاہ خیر ہے ان کے کان جو کام نہ کریں تو کیا کریں تو عجیب قسم کے بہانے ہوتے ہیں تو اس نے بھی تین طلاقیں دیئے اور ادھر ادھر کی باتوں میں آیا لیکن شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دین کی خدمت کے لئے چُنا تھا تو انہیں فرمایا کہ میرے سامنے بیٹھ ایک دفعہ مسئلہ بتا گواہوں کی موجودگی میں تُو نے لفظ کیا کہے دے انہیں کہا شیخ میں نے کہا ہے میں ایک وقت میں ایسی عبادت کروں گا جو اس وقت میں دنیا میں وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا اگر میں نے نہ کی تو میری بیوی کو تین طلاق کہا یہ سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر تُو نفل پڑھے گا تو باقی بھی پڑھ رہے ہوں گے اگر تُو صدقہ دے گا تُو باقی بھی صدقہ کر رہے ہوں گے تُو جو نیکی بھی کر رہا ہوگا دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان تو کر رہا ہوگا تیری بیوی گئی تیرا حل کوئی نہیں ہے حضر شیخ فرمان لگے ان کا حل موجود ہے تو علماء نے کہا اس کو حل چھوڑو پہلے ہمیں مطمئن کرے وہ کیا حل ہے تو انہیں فرمایا ویسے ہم مکہ مکرمم بیٹھے ہیں تو کعبت اللہ کے متولی کو تھوڑی سی درخواست کرتے کہ ایک مہربانی تُو کر لے تو اس کی بیوی بچ سکتی ہے تو انہیں کہا کیا انہیں کہا صرف آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے تب مطاف کو خالی کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان اس وقت تواف نہ کر رہا ہو جب مطاف خالی ہو جائے اس اکیلے کو بھیجا جائے کہ جا تُو تواف کر لے کیونکہ تواف دنیا کے ایک مقام پہ ہوتا ہے تو یہ اس وقت تواف کرے گا وہ تواف دنیا میں کوئی نہیں کر رہا تو لہٰذا اس کی بیوی بچ جائے گا انہیں کہا جی اگہ حال تا بڑی اوکھی ہے مطولی منہ تران بچ دیس بہر انہوں نے کوئی واسطہ آستہ دی اور جا کر اس کی بیوی بچی میری بات کا مطلب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ مشکل سے مشکل مسائل یوں چھٹکیوں میں حل فرما دیا کرتے تھے اللہ تعالی نے اس شخص کو علوم دین میں تصوف میں ولایت میں خانکہ میں للہیت میں تقوی طہارت میں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اس جیسے مقام اس دھرتی پہ نہیں ملتا ان کی تعلیمات اگر ہم لوگ پڑھیں ان کی تعلیمات دیکھیں تو انہیں ماں باپ کی عزت اور احترام علماء کی عزت اور احترام چھوٹے پہ شفقت بڑوں کی عزت نمازوں کی پابندی شریعت کی پابندی سنت کی پابندی دینی امور کی پابندی غلطی ہو جائے تو فوراں اللہ کے سامنے توبہ استغفار اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا نہیں گناہ ہو جائے تو فوراں غفار کے سامنے یہ بات سوچو کہ اللہ میرے گناہ سے بڑی تیری رحمت ہے میری گناہ کو ماف کر دے اس طرح مانگے تو رب تمہاری زندگی بدل دے یہ ان کی تعلیمات آج تعلیمات ان کی ڈھول پر سنائی جاتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک اس سے شیخ عبدالقادر جلانی مبرہ ہے یہ ڈھول باجوں کی تعلیمات ان اکابر کی تعلیمات نہیں ہیں اور گیارہ ربیو ثانی سن پانچ سو اکسٹھ ہجری غالباً آج سے آٹھ سو چوہتر سال پہلے آج کے دل میں ان کا انتقال ہے اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں اور برحمت ناظر فرم کچھ لوگ ہمارے بھائی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے دن گیارویں شریف کا دودھ بانٹتے ہیں کوئی پوچھے جی کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں اس دن ان نے دودھ پیا تھا تو ہمیں دودھ بانٹنا چاہئے بہت اچھی بات ہے کوئی نہیں مسئلہ آپ اس دن ان نے دودھ پیا تو آپ دودھ بانٹ دیں لیکن جس دن ان نے شادی کیا تو اس دن آپ شادی تو نہیں فرمال دیں آپ تو چالیس چالیس سال کمارے رہتے ہیں اس دن آپ شادی بھی فرمال شیخ عبدالقادر جلانی کی چار بیویاں ہیں ایک کم پچاس بچے ہیں ستائیس تو ان کے بیٹی ہیں باقی ان کی بیٹی ہیں بسم اللہ فرمائے آپ شیخ عبدالقادر جلانی کی اس ترتیب پر بھی عمل کریں نہیں بہو کھیر گلاہ سے پیمنا ہے بس اوہ یہ جنہ سوکھا کام میں اوہ شیخ عبدالقادر جلانی ان تعلیماتیں چار شادیوں کے سنت شیخ عبدالقادر جلانی بھول گیا ہے تو اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے دودھ کوئی پیلے کسی دیارویں نہیں بارویں کے دن آپ پیلو کون سو منع کرتے ہیں لیکن اس دن کہیں بے آپ دودھ پیئے ہیں تو خاص ثواب ہے خاص ثواب بلی بات شریعت میں کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمی سرات مستقیمہ تعالیٰ فرمائے حضرت شیخ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی جو اے نا تعلیمات پہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور اللہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کی قبر پہ کروڑ و عرب و رحمت نازل فرمائے اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين